بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بہترین قسم کے غزائی نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ ہیئر کرنے والا ہوں یہ میرے ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہیں آسابی کمزوری کا مسئلہ ہے جسم کے اندر خون کی کمی کا مسئلہ ہے دبلے پتلے ہیں ان کا ویٹ گین نہیں ہوتا جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہے تو وہ سارے کے سارے دوست اس آسان سے مجرب نسخے کو ضرور بنا کر استعمال کریں اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کو مستقل استعمال کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا تو ضرور اس نسخے کو بنا کر استعمال کی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ اس کے فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تفصیل میں جانے سے پہلے میرے آپ سب دوستوں کی خدمت میں مزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روانے بلسان جنگلی شہد زافران سراجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات موانا چاہے ہیں میرے ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں ورس اپ پر میسج کر دیا کریں مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تین چیزیں آپ نے لینی ہے نمبر ایک انجیر آپ ایک پاؤ انجیر لے لیں اچھی والی انجیر لے لیں اس کو دھو کر پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لیں کوٹنے کے بعد آپ نے اس میں شہد ایڈ کر لینا ہے تو یہ قسم کی ماجون بن جائے گی جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو سبح شام ایک گلاس دودھ کے اندر ایک چمچ ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائم شروع کے اندر یوز کر لیں تب بھی بہتر ہے تو ایک گلاس نیم گرم دودھ پہلے عبالنا ہے پہ جب وہ نیم گرم رہ جائے تو اس میں اس پیسٹ کا ایک چمچ ڈال لیں اور ایک چھٹکی آپ نے دارچینی کا پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو شروع کے اندر آپ اس کو ایک ٹائم یوز کریں چاہے صبح خالی پیٹس کو استعمال کریں یا اثر کے بعد استعمال کر لیں یا رات کو استعمال کر لیں تو ان تین ٹائم میں سے کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی لگتار اس کو استعمال کرنے کے بعد شروع کے اندر دس پندرہ دن ایک ٹائم پھر دس پندرہ دن کے بعد آپ نے دو ٹائم کر دینا ہے تو لگتار انشاءاللہ تعالی اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی جسمانی کمزوری ہو خون کی کمی کا مسئلہ ہو اس کے علاوہ جسم دبلہ پتلا ہو ہڈیاں نظر آتی ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے دنوں کے اندر تندرست ہونا شروع ہو جائے گا میدہ آپ نے اپنا خود ٹھیک کرنا ہے وہ غزائیں استعمال کرنی ہیں جو آپ کے میدے کے لئے ٹھیک ہیں اور ہر مہار آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں میرے میدے کے موافق ہیں اور کون سی چیزیں میرے میدے کے ناموافق ہیں ان چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کی صحت کے لئے اچھی ہیں انشاءاللہ تعالی اس مسخے کو استعمال کرنے کے بعد چند دنوں کے اندر ہی آپ کا جسم فربا ہونا شروع ہو جائے گا آسابی کمزوری جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی دوست کسی بھی بیماری کے متعلق کچھ مشورہ لینا چاہتا ہو یا ہمیں سجیشن دینا چاہتا ہو کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کریں تو ہمیں ویڈیو پر میسج کر دیا کریں وائس میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیا کریں یا ویڈیو کے اندر تیس سیکنڈ سے کم کم جو آپ نے مسئلہ اپنا بتانا ہے یا جو آپ چاہتے ہیں کہ میری اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو تیس سیکنڈ سے کم کم ویڈیو بنا کر ہمیں ویڈیو پر بھیج دیا کریں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کا جواب یہاں پر ویڈیو کے شکل میں آپ کا سوال چلا کر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ